کسی کو کمر کے درد کا مسئلہ ہو اور ڈیو کا مسئلہ ہو انرجی کام ہو تھکے تھکے رہتے ہو لیزی ہو دماغ کم کام کرتا ہو پڑھنے لکھنے والے بچوں کے لیے ایک نہایت شاندار سی ایک ریسیبی ہے اور یہ بہت ہی آسان تاریخ ہے اس کے بہن شمار فوائد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آج کیا پکائیں میں نے آج بہت ہی آسان سی پنجیری بنانا سکائی ہے اور آپ اس کو ایسی ضرور ٹرائے کی جگہ یہ بہت ہی طاقت کا خزانہ ہے نیو بیبی مدر کے لیے یہ ایک بہت مکمل بھرپور غزہ ہے اور کلشم سے بھرپور تمام اس میں چیزیں شامل ہیں پنجیری بنانے کے لیے سوچی کو ڈرائے روست کریں گے سوچی کا کلر چینج ہو گیا اور اس میں میں ایک کھانے کا چمچ بھر گے اسلگی شامل کروں گی پانچ سے سات منٹ کے لیے اور اس کو روست کروں گے بہت ہی اچھے سے روست ہو گئی ہے اس میں بہت ہی اچھا کلر بھی آگیا اور اس کی خوش کو بھی بہت چاندار آرہی ہے ہم نے اس کا ج cola بن کر دوں گی اور اس کو الگ رکھوں گی ایک کڑائی میں ہم نے دو سر ونگی سپون ہم نے اصلی گی ڈالا ہے اور اس کو ہمارا دیا سا کرم کریں گے جبکی ہمارا گرم ہوجائے گا تم اس میں مکھانے ڈال دیں گے کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے آدھا پہو یہ مکھانے لیے ہیں مکھانے روست ہو رہے ہیں بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں یہ بہت ہی طاقت کا خزانہ ہوتا ہے مالو میں مکھانے جو ہنے کلشم سے بھرپور ہیں یہ حقیقت کے لیے اور ان کی مضبوطی کے لیے بہت ہی فائدے مند ہیں اسے روست ہو رہے ہیں اور پور بھی ہو رہے ہیں اب اس کو ہم نکال لیں ایک برطن میں اب اس ہی برطن میں ہم گھون جائے لیں گے یہ دردوں کے لیے بہت کارامت ہوتا ہے ہڈیوں کے دردوں کے لیے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے اس کے بہت سائدے ہیں اب یہ پاپ ہو جائے گا تو ہم اس کو بھی نکال لیں گے ہیپٹی گرام ہم نے گھول لیا اور چیزیں آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہڈ اینڈ پاسٹول لیں گے اور یہ پاپ ہو جائے گا تو ہم اس کو بھی نکال لیں گے اس میں سے بھی چٹر پٹک کی آوازیں شروع ہو گئی ہیں یہ بھی پرائی ہو گیا ہے اس کو بھی ہم لگ برطن میں نکال لیں گے چمچ ہم نے کھانے کا گھی ڈالا ہے اور اس میں ہی ہم یہ چاروں مہروں بھی شامل کر دیں گے جو کہ اچھے سے ساف کی ہوئے ہیں ڈال دیں گے ہمیں کو بھی روست کریں گے اور خروش شامل کر دیں گے جو کہ آدھا پاؤں ہیں اور دان بھی آپ اپنے قسمتے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں اس میں تل بھی شامل کر دوں گی اور یہ خش راج ڈالی ہے ہم نے اس کو اچھے سے دو کے پہلے ساف کیا اس کو سکا کے اس کے بعد ہم نے اس کو شامل کر دیں گے پھستے بھی شامل کر رہے ہیں تقریباً ایک ٹاپ ہم نے اس میں کش کیا بنات بھی شامل کیا اب ان کو تمام چیزوں کو روست کر لیں گے تاکہ ان کا آئل نکلا آئے اور ان میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے مانشلہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ ایک طاقت کا خزانہ ہے اگر ہم بازار سے یہ لیتے ہیں ساری چیزیں تو ہمیں بہت مہنگی ملتی ہیں آپ گھر میں بنائیں گے ساف ستری بنیں گی اور بجٹ میں بھی رہتے ہوئے بن جائیں گے اس میں تمام چیزیں اتنی انرجیٹک ڈالی ہیں کہ یہ بوڑے بھی کھائیں تو وہ جوان رہیں بہت اچھی سے روست ہو گئی ہیں ان میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور میں اس کو ایک برطان میں نکال ہوں گی مہ کھانے اور وہ اچھی سے تھنڈے ہو گئے ہیں تھنڈے ہونے کے بعد ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں اچھے سے سوڈی جو ہم نے روز کی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب ہم نے تمام نٹس کو گرینڈ کر لیا ہے وہ کچھ موٹا موٹا بھی کیا ہے تاکہ چنگ سپون میں آئیں ون ٹی سپون چھوٹی الائچی ہاف ٹی سپون شکر کے ساتھ میں نپیس لیا ہے اور یہ بھی خوشبو کیلئے ڈالیں گے اور اس سے ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور الائچی کی بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہیں فور ٹیبل سپون میں اس میں براون شگر ملا رہی ہیں میں نے وائٹ شکر استعمال نہیں کیا اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ پنجیڈی بنانے کا اس سے زیادہ آسان طریقہ اور کوئی بھی نہیں ہے میں نے پنجیڈی اس طرح سے بنائی ہے آپ یہ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ڈال سے بھی پسند آئی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ بھی نویتر کہ